موسیقی 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 کے بارے میں اور ہم نے پوری ایک ہسٹری دیکھی ہے یہ سی طرح سے چلتا رہتا ہے شباز گل کے بارے میں آزم تارر ساج صاحب نے آج سینٹ میں کیا کہا ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں شیر بنے سیاست کرے سینہ تان کے کرے جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے آپ کا سامنا کیا ہے یہ تقریریں کرنا فرق ہوتا ہے آپ ہسٹری میں ابھی ساڑھے تین سال میں جا کے دیکھیں میں آپ کو فیرست اسی کے قریب مقدمات تو میں نے خود نمائندگی کی ہوئی ہے ان مظلوموں کی خدا کے لیے ریاست کا ایک نظام ہے پرچہ درجوہ ہے گرفتاری ہوئی ہے ریمانڈ آرڈر ہے کوٹ نے آرڈر کیا ہے اب اس سے زیادہ کیا کرے طرفہ تماشا یہ ہے ہسپٹل لے گئے آکسیجن لگ گئی اور ایک ڈینٹسٹ آگے وہاں پہ تشریف لے آئے ان کا سیاسی جباز سے وہ انصاف ڈاکٹرز کے سیکچی جنرل ہیں اور وہ تصویریں بنوا رہے ہیں اور سیلفیاں لگا رہے ہیں فیس بک پہ تفتیش اس کو کہتے ہیں اب یہ تمام طرح چیزیں آپ کے سامنے ہیں اتنی زیادہ اس میں دو باتیں دو رائے پائی جاتی ہیں الگ الگ اپینینز ہیں آدم نے دیکھا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو تشدد کیا گیا ہے شباز گل صاحب پہ اور میں چاہے ان کے پولٹیکلی ان سے دس انگیج کرنا چاہتا ہوں یا میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا میرے اپنے دفرنسز ہیں لیکن پھر بھی وہ تشدد کی مضامت کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو ظاہر ہے ہم سب مضامت کرتے ہیں لیکن پہلے پتا تو چلے کہ ٹوچر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو کیا پھر کون ذمہ دار ہے اور یہ کب ہوا ہے اور ابھی تک حاشم ڈوگر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا آج بھی ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ تشدد نہیں کیا گیا ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلز کو ان کے مطابق کہ آپ نے جو بند کمروں میں فیصلے کیے ہیں ان پہ نظرہ ثانی کیجئے ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلے غلط ہوں اور ایسا ہوتا ہے کہ بند کمروں میں کیے جانے والے فیصلے کبھی کبھار غلط ہو جاتے ہیں تو اب یہ کیا نیوٹرلز کو نیوٹرل دوبارہ اپنے لئے نیوٹرلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں لڑائی اور جنگ کس کے لئے ہے جمہوریت کے لئے یا عمران خان کے لئے عمران خان کو بحال کرنے کے لئے یا جمہوریت کو بحال کرنے کے لئے لیکن ساتھ ساتھ دیکھئے آئی ایم ایف کے بھی آرڈر آ رہے ہیں اور آج جس طرح سے آپ دیکھا مزید ٹیکسز لگ گئے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب پر نزلہ گر رہا ہے تمام لوگیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں آتی اکانومی چلانی اور یہ عوام پر بوجھ دربوجھ دیے چلے جا رہے ہیں اب یہ مخلوط حکومت اس کے اوپر کیا کرنے جا رہی ہے وہ دیکھیں گے لیکن میاں جاوید لطیف صاحب سمجھتے ہیں کہ معیشت اس لئے نہیں چل رہی کیونکہ نواز شریف صاحب نہیں آئے نواز شریف آ جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا سنیے جی کیا کہہ رہا ہے کہ جناب آج کسی بھی جماعت کی دوسرے درجے کی لیڈرشپ اس ملک کو اس بھمر سے نہیں نکال سکتی وہ چاہے میری جماعت ہو یا دیگر جماعتیں ہو ایک حقیقت ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے نواز شریف پاکستان میں اقتدار کے لیے نہیں آ رہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مقدمیں سزائیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادارے کتنے غیر جانبدار ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں مکمل غیر جانبدار ہیں یا کچھ حصہ ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان چار سالوں میں جس بھمر میں پھنس گیا اس سے نکالنے کے لیے ہر جماعت کی نمبر ون جو لیڈرشپ ہے نمبر ون قیادت جو ہے حقیقی قائد جو ہیں ان کے بغیر ملک نہیں اب چل سکتا حقیقی قائد کے بغیر ملک نہیں چل سکتا حقیقی آزادی کے علاوہ اس ملک میں جو ہے فری اینڈ فیر الیکشنز ہی معاملہ سورٹ کر سکتی ہیں امران خان صاحب کا مطالبہ ہے اور امران خان صاحب نے آج یہ پھر بتایا کہ میڈیا کس قدر آزاد تھا اور اب میڈیا کس قدر ہیومن رائٹس کی وائیلیشن رپورٹ نہیں کرتا اور میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے اب میڈیا کے ساتھ تو ان کے دور میں بھی ہوا تھا بڑی لمبی فیرس آج مریم اورنگزیب صاحب نے بھی پیش کی اور ان کو یاد دلایا لیکن دیکھئے حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی چارڈ شیٹ کی بات کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ میں حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ان کو آریسٹ کیا جائے تو اب یہ مطالبہ اگر حکومت میں حکومت سے ہی کرنا ہے تو پھر یہ مطالبہ آخر کس نے ماننا ہے یہ کس سے بات کر رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کس سے بات کر رہے ہیں میرا خوال ہے آپس میں تو ایک دوسری کی بات نہیں ہو رہی یہ کوئی الگی جنگ چل رہی ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ کس نے کرنا ہے اس پر بھی بات کر رہی ہیں حافظ زمداللہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جی سینئر لیڈر ہیں جی ایو آئی فے کے حافظ زمداللہ صاحب بہت شکریہ سو مرحب نے جوائن کیا سب سے پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک سائیڈ کہتی ہے کہ یہ گنے گار ہے دوسری سائیڈ کہتی ہے کہ یہ گنے گار ہے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سارا بیڑا گھر کیا ہے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سارا بیڑا گھر کیا ہے اور دونوں ہی آزاد گھوم رہے ہیں جس کسی ایک نے بھی کیا ہے تو اگر اتنا ساری چارج شیٹ ہے اتنے کرمینل اتنے کرپشن ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو شاہ خانہ ہے تو عمران خان صاحب اب تک آزاد گھوم رہے ہیں اور آزاد گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں اور آپ ان کو کرنے دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سنا بی بی دیکھیں عمران خان نے جو آج میں نے بھی ان کی باتیں سنی آزاد میڈیا کی بات انہوں نے کی اپنی حکومت کی تعریفے کی اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے مختلف زاویے سے ان پر تنقید کی لیکن ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ میری حکومت میں ادارے آزاد تھی بالخصوص میڈیا کی حوالے اس نے بات کی اب میڈیا کیسی آزاد تھی حامد میر طلعہ حسین نصرت جاوید مطیع اللاجان ڈاکٹر دانش اب سارالم کتنے نام ہیں اسطور سناوی بھی شاید آپ بھی اس پیلس میں شامل ہیں یہ سارے وہ نامور صحفی حضرات ہیں جن کے موں کو انہوں نے ارتلہ لگایا تھا کیوں وہ امران خان کی حکومت پر تنقید کرتے تھے اور لا محالہ بیجا تنقید نہیں تھی جو ان کو اندازہ اور محسوس اور یقین تھا کہ یہ غلط ہے وہ غلط کو غلط کہتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں امیڈیا آزاد تھی بین الاقوامی رپورٹیں آپ کے سامنے ہیں کہ امران خان کی حکومت میں انہوں نے کہا کہا کہ میڈیا کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ان مختلف قسم کی قوانین میڈیا کی زبان بندی کے لیے کیا انہوں نے بنانے کی کوشش نہیں کی کیا میڈیا احتجاج پر نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے توشخانی کی بات کی انہوں نے کرپشن کی بات کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی آئی ایس ایک آنام لے کے کہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور ہے یہ کرپشن ہے یہ ان کی انتینی لمبی فیرس ہے لیکن ایک تپ اسکلیٹر لگاتے پھر چھوڑ دیتے اس کامت تب کیا ہے اس کامت تب وہ یہ اطراف کر رہا ہے کہ میری حکومت نہیں تھی حکومت آئی ایس ای کی تھی یہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی تو جب آپ اتنی بے بچ تھے تو پھر یہ جو لوگ آپ کہہ رہے تھے کہ میں فلان کو گریفتار کروں گا فلان کو گریفتار کروں گا فلان کو گریفتار کروں گا فلان کو ایسی نہیں لگاؤں گا پنکہ ان کو نہیں دوں گا ٹنڈا پانی ان کو نہیں دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اور آپ کے منشتر صبح اٹھتے کہتے ہیں کہ کل مریم نواز گریفتار ہوگی پرسوں شاید خاکانہ باسی گریفتار ہوں گے پھر پریال تارپور گریفتار ہوگی رات گیارہ بجے رات گیارہ بجے ان کو ہسپتال سے نکال کے اڈیالہ جیل پہنچا جیا گیا کیا وہ خاتون نہیں تھی کیا وہ انسان نہیں تھی کیا وہ انسانی حقوق نہیں تھے رانہ سناؤلہ کے گاڑی میں پندرہ بیس کلو پچیس کلو ہیروین یہ ہے آزادی یہ ہے قانون کے حکمرانی اب چور کی بات وہ کرتے ہیں آپ مجھے بتا ہے چینی چور کہاں بیٹا تھا آٹھا چور کہاں بیٹا تھا میڈیسن اور دوائے چور کہاں تھے یہ سارے وہ چور تھے مالم جبہ کا کیس کیس پر تھا اور آر بیٹی کیس بی آر ٹی کیس جو میٹرو ہے پشاور کا بیلین ٹریز کیس کس کے خلاف تھا اور وہ کیسے نیب کے ذریعے وہ بند کیے گئے اور نیب کے جو چیرمنٹ تھا کیا وہ بلیک میل نہیں تھا ان ویڈیوز کے ذریعے کیا جج ارشد ملک آپ کے سامنے نہیں ہے تو یہ مسئلہ یہ ایسا نا یہ عمران خان عجیب انسان ہے یہ جو کام خود وہ کرتے ہیں نا جو کام غلط وہ خود کرتے ہیں اپنے طرف وہ اشارہ نہیں کرتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو 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 بھائی یہ تو سارے یہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ میں اتنی خرابیاں ہیں اتنی خرابیاں ہیں جو گن گن کے میرے خیال میں شائع بھی ختم ہو جائے گی اور ہاتھ بھی کام چھوڑ دے گا اتنی خرابیاں جو آپ کے سامنے ہیں ابھی آپ یہ شعباز گل کی آپ وہ سامنے لیں اب وہ نیوٹرلز کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ نظر سانی کرے بنک کمروں میں فیصلہ نہ کرے کیا مطلب نظر سانی کرے نظر سانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ ان کی سوچ کے مطابق کہنے کے مطابق کہ میری حکومت کی خاتمی میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا تو ایک طرف آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں امریکی سازت وہ امریکی سازت تو بھی ٹوس ہو گئی وہ تو آپ نے تین کمپنیاں امریکہ میں بنائی وہ خط جو آپ نے لے رہایا اس سے تقریباً ایک اصطرح ایک 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 فارن فنڈنگ کیسے فارن فنڈنگ کیسے وہ آپ کے سامنے تین سو اکاون کمپنیاں یار ہمارے علاقے میں غریب لوگیں ان کے پاس تین سو اکاون مرغیاں نہیں ہیں انہوں نے تین سو اکاون کمپنیاں بنائی ہے وہاں سے عربوں 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 روپے اور ملین ملین ڈالر آ رہے ہیں یہ عجیب عجیبی تو شاہ خانے کوئی بھی چیز انہوں نے نہیں چھوڑا سا رہے لے کے بنی گالا میں انہوں نے پتہ نہیں ہے کہاں تو اس لیے میں کہتا ہوں چور چور کہنا اور چوروں کا سرگانہ تو میرے خواہد میں یہ خود ہے اور یہ تمام چیزیں میں نہیں کہتا ہوں الیکشن کمیشن کے سامنے پڑھے فارن پنڈنگ آپ کے سامنے آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ ڈپٹر سپیکر نے جو آئین شکنی کی واقعہ نہیں تھا عمران خان اس میں شامل تھا کیا کیا گنوا کے آپ کے سامنے میں رکھوں لہٰذا ان کی زمانے میں پاکستان کو جو کبار خانہ بنایا جیا انہوں نے لنگر خانہ بنایا جیا میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی اور جمہور تاریخ میں ایسا سیاہ ہو کمران کبھی نہیں آیا ہے نو نہ آئے گا ٹھیک ہے حمداللہ صاحب آپ نے تو بڑی تقریر کر دی لگ رہا تھا ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے لیکن یہاں بسلہ یہ ہے کہ ہر کوئی آتا ہے وہ پریس کانفرنس کر لیتا ہے ہمارے تمام مہمان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پر ایک لمبی چاشیر لگاتے ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے یہ ان میں اتنی برائیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ برا کر رہے ہیں آپ کے یہ کہتے ہیں انہوں نے برا کیا اور اتنا برا کیا توشہ خانہ کا کیس ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا عمل درامت کب کرائیے گا اور کون کرائے گا حسن مرسل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں لیکن الحمداللہ صاحب آپ ذرا پہلے اس کھا کر جواب دیتے ہیں تو دیکھیں میں میں نے آپ کو کہا کیس فارم فنڈنگ کیس تھا فیصلہ آپ کے سامنے آیا ایف آئے اکٹو ہو چکی ہے ایف آئے نے اس حسد کے سر کو سوال نامہ بجوا دیا اور شاہ فرمان سابق گورنر کو بجوا دیا عمران خان کو بجوا دیا عمران خان نے آپ نے سنا کہ میں نہیں آوں گا آپ کیوں نہیں آوں گے آپ قانون سے بلاتر ہیں آپ آئین سے بلاتر ہیں آپ پاکستان سے بلاتر ہیں آپ الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں جائیں گے ان کی بات بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہے جب سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ انشکنی بھی تو چیتے ہیں یہ بہت گٹیا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا یہ بہت گٹیا فیصلہ ہے اور الیکسن کمیشن تسکی پرشن بہت گٹی آجنی ہے کیا ایف آئے کے کیسز نہیں بنائے گئے اور ایف آئے نے کیسز نہیں بنائے گئے کیا ایف آئے نے تفتیش نہیں کی کی ان کے دور میں شباز شریف صاحب کے خوالے سے بھی ہوئی تفتیش اور بہت سارے کیسز ہیں جو ایف آئے کو کہا بشیر میمن صاحب کو کہا کہ ان کے خلاف کیسز بنائیں تو ظاہر ہے ایف آئے کو آپ چلا سکتے ہیں اور ایف آئے کے دائرہ کار میں ہے اگر آپ چاہیں تو اب وہ اس کا جواب دے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جو بیسز بنا رہے ہیں وہ اس فیصلے کی ہے جو اصد تور صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا جو ان پہ تشدد کیا گیا تھا تو ان کے فیصلے میں جو ورڈکٹ آیا تھا اس کو مماسلت سے امران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ایف آئے اس طرح سے کسی کو بلا نہیں سکتا اس طرح سے سوال نہیں کر سکتا اب وہ ایک ڈفرنٹ زون میں بات کی گئے لیکن امران خان صاحب کا کمال ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں نتی کر لیتے ہیں یہ آئین کی بھی کسی بھی شک کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں لیکن سر ایک آدمی جس کو آپ کے سابق جسٹس کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کانسٹیوشن کے ساتھ فراڈ کیا آپ کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے آپ کیا امید کر رہے ہیں امران خان صاحب خود آ جائیں گے اور کہیں گے لے جی میں آگیا ہوں میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں مجھے گرفتار کر لیں یا میرے اوپر کاروائی کر لیں مطلب آپ لوگوں نے ایف آئے کو فعال کر دیا ہے یا ان کو کہہ دیا ہے کہ کریں لیکن یہ تو آپ کا کام تھا نا یہ تو پارلمنٹ نے جانا تھا سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئی کیوں نہیں درخواست اب تک جمع ہوئی ڈسکشن ابھی تک ختم نہیں ہوئی بخلوت حکومت میں مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی احمد اللہ صاحب آپ ہی سے پوچھ رہی ہیں دیکھیں سانا ویبی میں نے آپ کو بات کی ہم کیا کریں جو کچھ ہم قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اپنی کیپیسیوٹی کے مطابق اپنی استیار کے مطابق ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو کبھی سوار قانون کے مطابق کر رہے ہیں یا ڈکٹیشن کے مطابق کر رہے ہیں پریشر کے مطابق کر رہے ہیں ہاتھ پیٹ بندے والے کے مطابق کر رہے ہیں یا آئین اور قانون ہی کری کے مطابق کر رہے ہیں کیونکہ اب کنفیوجن ہے پہلے کہا دا تھا کہ ہاتھ پیٹ بندے پھر کھل گئے سر دیکھیں سنہ دیکھیں سنہ بات یہ ہے جب ہم پر پریشر تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے تو بھی ہم پر آئین اور قانون اور عوام کا پریشر تھا آج بھی اگر ہم حکومت میں ذمہ دار پوزیشن میں تو بھی آئین اور قانون اور پارلیمنٹ اور عوام کا پریشر ہے ہم پر اور کسی کا نہیں ہے قانون مجھے مجبور کرتا ہے آئین مجھے مجبور کرتا ہے عوام مجھے مجبور کرتا ہے پارلیمنٹ مجھے مجبور کرتا ہے جمہوریت کا تقاضی یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے اس بندے نے یہ یہ خرابیاں کی ہیں جس کے مطابق الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو شاہ خانہ آپ کے سامنے اب شاباز گل کا کیس ہے اب پنجاب کا وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں ہے تشدد کا عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں تشدد ہوا ہے آج میڈیکل رپورٹر فلم ڈاکٹروں کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی تشدد کے نشانات نہیں ہے اب ہم کس کی بات مان لیں میڈیکل بورٹ کی بات مان لیں یا عمران خان کی بات مان لوں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف عمران خان ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف بنیگالہ کا قانون ہے ایک پاکستان کا قانون اور آئین ہے ایک طرف پارلیمنٹ ہے دوسری طرف بنیگالہ رجمنٹ ہے اب میں کس کی بات ماننوں بھائی میں تو دیفینڈر ہوں آئین کا دیفینڈر ہوں میں تو جمہوریت کا دیفینڈر ہوں میں تو قانون کا دیفینڈر ہوں جن کو دیفینڈ کر رہے ہیں ان کو جو نہیں مانتا اس کے علاوہ افنان صاحب سوری آپ کو انتظار کروا ہے لیکن میں چاہتی ہی کہ افنان صاحب سوال کا جواب دے دے جی جی حمداللہ صاحب آتی ہوں آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں حسن مرتضی صاحب کا بھی پوائنٹ لے رہتے ہیں اس پہ بڑا دو رائے پائی جاتی ہے کہ اب شبازگل صاحب پہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا حمداللہ صاحب آتی ہوں ایک منٹ حسن مرتضی صاحب آپ بتائیے کہ پانچ گھنٹے کل سٹیل میٹ اسلامباد نہیں دے رہی اسلامباد پولیس کو نہیں دیا گیا شبازگل صاحب کی کسٹڈی میں اور اب یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کل آمنے سامنے تھی اسلامباد پولیس اور پنجاب پولیس اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب وہ ہسپتال میں ہیں بیمار بھی ہیں ان کو سانس کی بھی تکلیف ہے اور ان اینی ایڈر کیس آپ کو لگتا ہے تشدد ہوا ہے بکہ آپ ہی کے جو پیپلز پارٹی کے رانما ہے مستوانواز کھوکر صاحب نے تو کہا ہے کہ انہوں نے وہ ویڈیو اور امیجز دیکھی ہیں جو کہ ان کو تشدد کیا گیا ہے ان پر تو یہ تشدد جو کیا گیا ہے آپ اس کو صحیح مانتے ہوا ہے یا آپ کے حاشم ڈوگر صاحب کو نہیں پتا اور وہ تو پاکستان طریقہ انصاف ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دو یہ اتنی کانٹرڈکشن کیوں ہیں بیان میں بہت شکریہ سنا دیکھیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کی جو بالا دستی ہے وہ ہونی جائے اگر شہباز گل صاحب بھی آج زیر حراست ہے ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے اور ان کو چارج کیا جا رہا ہے ایک اوفینس کے اندر تو ان کو پوری طرح سے عذابی ہونی چاہیے ان کو اپنی صفائی دینے کی ان کو بات کرنے کی اور شہباز گل صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بہتر انداز میں اپنا کیس لڑیں یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے کوئی اس میں اللہ معاف کرے انہوں نے کوئی سزائے موت نہیں ہو جانا انہیں بھی چاہیے کہ وہ قانون اور آئین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں جو آئی اوز ہیں جو انویسٹیگیشن آتھارٹیز ہیں ان کے ان کا جو جو وہ چاہتے ہیں ان کو معلومات دیں ان سے تعامل کریں اگر ان کے کوئی موبائل کا ایشو ہے ان کے کوئی دیگر باقی ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں تو وہ انہیں پیش کرنے چاہیے اور جب تک یہ بڑے لوگ جیسے خان صاحب کہتے تھے گریفت میں نہیں آئیں گے یہ اپنے آپ کو جواب دیں نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارا پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتا گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز کو پولیٹی سائز کیا جاتا ہے ہر ایشو کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وکٹمائیزیشن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے یہاں پر اگر کسی کو وکٹمائیز کرنا ہوتا تو یہ حکومت میرے خیال میں یہ تین چار ماہ سے ہے اور کسی نہ کسی کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے فسا کر بیٹھے ہوتے آج خان صاحب کو حکومت جو ہے وہ چور یا وہ نہیں کہہ رہی یا وہ کسی قسم کا ان پر الزام نہیں لگا رہی جو الزامات ان پر اداروں نے لگائے ہیں مثلا الیکشن کمیشن جو کہتا ہے جو ایف ای اے نے انہیں چارج شیٹ کیا ہے جو انہوں نے ان کو بلائے تو خان صاحب کو بھی ان کے سامنے جو ہے وہ پیش بھی ہونا چاہیے موقف بھی بیان کرنا چاہیے اور ہم میں سمجھتا ہوں میں پیپلز پارٹی سے ہوں یقینا ہم ہمیشہ ہماری بکٹرمائزیشن بھی ہوتی رہی لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ نہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے نہ خان صاحب کو ماورہ عدالت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے یا ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو نہ ہی شہباز گل کے ساتھ ہو لیکن قانون کے سامنے اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ ہم لوگ کٹھے کر لیں گے ہم دھاوا بول دیں گے ہم دھرنا دے دیں گے ہم فیصلوں میں تبدیلی کریں گے تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے انہیں بیچ یہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان سب سے پہلے ہے اس کے بعد کوئی چیز ہے حسن صاحب حسن مرتضی صاحب مجھے مجھے بتائیں گے ان کو کسٹیڈی ملیا گیا ہے وہ مقدمہ کیا ہے کانون کیا ہے ان کے خلاف جو انہوں نے کیا ہے what is that ان کو کیا شک کے تحت ریسٹ کیا گیا شہباز گل صاحب میں تو نہ کانون کا طالب علم ہوں نہ ہی میں کوئی ان کا آئیو ہوں کہ مجھے ان کے مقدمے کا پتہ ہونا چاہیے اور نہ ہی شہباز گل صاحب کوئی اتنے نیشنل لیڈر ہیں کہ میں ان کا مقدمہ جو ہے اس صبح اٹھوں اور پڑھنا شروع کر دوں میں اگر میں ایک فرض کریں ایک لمحے کے لیے اگر ان پر یہ مقدمہ غلط طور پر یا سیاسی طور پر بھی قائم کیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں جس مقدمے کے بارے میں وزیراعلہ پنجاب کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے فواد چودری صاحب کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے سینٹ کے اندر پیسر جاوید صاحب کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کا ہے خان صاحب نے بھی ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ ایک جملہ اس پریس کانفرنس میں غلط تھا باقی سارا جو ہے وہ ٹھیک تھا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں میں تو سن سن آگی پتہ گا مجھے واقعتاً اس چیز کا نہیں علم کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اللہ کی گرفت میں آگئے ہیں یا ان پہ واقعی کوئی مقدمہ ہے یا اس طرح لوگوں کا تمسکر اڑایا کرتے تھے وہ بیماریوں کا اور اس پہ سیاست کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے میرے خیال میں مردہ صاحب مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مردہ صاحب آئی مگونہ کم بیک آفٹر دس بریک لیکن وقفہ لینا لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک فرد ابھی تک آج تک بہت دنوں سے نظر نہیں آیا ہمیں ایک جھوٹا مقدمہ تو تب بھی بنا تھا یہ والا مقدمہ جھوٹا ہے یعنی اس پہ ہم بات نہیں کرتے تھے لیکن جان تو اللہ کو دینی ہے ذرا دیکھئے کیا کہا تھا رانہ صلی اللہ صاحب کے کیس میں آج آپ نے دیکھا ہوگا جعوید لطیف صاحب نے ہم چوہ بلی کا کھیل تو سنتے ہیں کہ سیاست ہوتی ہے آج ایک توتے کا ذکر بھی آگیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شباز گل صاحب ایک توتے کی تنمانت ہیں جن میں پتہ نہیں کہ ایک نہیں دو نہیں تین چار شخصیات کی جان ہے اور اسی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ اس وقت جو ہے کانٹرویورشل بھی بنا دیا گیا ہے اس معاملے کو اور وہ پولیس کے پاس بھی نہیں جا رہے اور ان کو زمانت بھی نہیں دی جا رہی اور ان کو اسلامباد پولیس کو ان کو انٹرگیٹ کرنے بھی نہیں دیا جا رہا اب یہ تمام تر چیزیں اگر سچ مان بھی لی جائیں تو ان کے اوپر جو غداری کا مقدمہ ہے سیڈیشن چارجز کے اوپر اس ملک میں اب ایک پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کہ پھر جو بھی کرٹسزم ہوگا چاہے وہ کسی ادارے کے حوالے سے ہو کیونکہ اس ملک میں ساید پارلیمان کی تظلیل جائز ہے خواتین کی تظلیل جائز ہے آپ کسی اور کی تظلیل کرنا چاہے جائز ہے کسی کو گالی دینا چاہے جائز ہے لیکن آپ کرٹسزم جب کریں گے تو آپ کے اوپر غداری کا مقدمہ لگ سکتا ہے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے تو بڑی کیرفولی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ہمارا مشورہ ہے بڑی کیرفولی آپ اس کو دیکھے گا کیونکہ اس کے پریسیڈنٹ پاکستانی ہسٹری اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے یہ سوچنے کی بات ہے حمداللہ صاحب مارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ حاصل مرتضی صاحب مارے ساتھ جوال کا جواب دینا ہے میں آپ کو یوں کر کے آپ کو ایک پر دے رہے ہیں آپ نے کہنا ہے مجھے بتانا ہے سید بتاتی کہ آپ نے کہا پارلیمنٹ چاہر ہے سب مانتے ہیں سپریم ہے لیکن اپنی بھی سپریم نہیں ہے سر کہ اس کی تذہل کریں اس کے پالٹیشنز کو روز ڈاکو چور اور یہ بات جو عمران خان صاحب نے کہی ہے جو آئی ایس آئی کے حوالے سے کہ یہ ایویڈنس ہوتا ہے اور آکے مجھے بتاتے پھر تو کیا آپ اس کو جھوٹ مانتے ہیں کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ یہ ایک سچ ہے کیا آپ اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ فیکچوال بات انہوں نے نہیں کی آپ نے سمجھتے ہیں آپ سے پوچھ رہی ہو مجھ سے پوچھتے ہیں رسول اللہ بی بی آہاں بالکل آپ سے پوچھتے ہیں اچھا مجھ سے پوچھتے ہیں دیکھ دیکھ سوال تو بہت سخت بھی ہے اور بارے بارے بھی ہے بات یہ ہے اب آپ نے جواب ہلکا نہیں دینا اور جواب ہلکا نہیں دینا دے ہاں نہیں نہیں میں نہیں سٹیٹھاوی جواب دیتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے امران نے اگر کبھی سچ کہا ہے تو پھر ہی دفعہ یہ سچ کہا ہے ہم تو پچیس جولائی دوہ دار اٹھارہ سے یہ کہہ رہے ہیں مولانا فضلرامان صاحب اور پوری اپوزیشن جماعتیں کہ امران خان کی حکومت امران خان کی نہیں ہے ایک نکے ہے ایک نکے دعبا ہے اصل میں یہ آبا کی حکومت ہے کوئی اور چلا رہا ہے یہ حکومت آج انہوں نے خود اگیا اور اس سے پہلے بھی اور بار بار اعتراب کر چکے ہیں کہ اہم اور مشکل فیصلوں میں ہم آئیس آئی سے مدد لے رہتے ہیں ان کو کہتے تھے کہ بجٹ میں نے منظور کروانا ہے ان لوگوں کو آمادہ کرے ووٹ کرنے کے لیے فلان بل پلانک قانون سازی ہم نے کرنی ہے آپ کو یاد ہوگا سینٹ کی چیرمن کے آدمی اعتماد کی تحریک میں اور پھر اصل بزنجو مرہوم جب ہم نے کڑا کیا تھا اپوزیشن کی طرف سے ایجے امیدوار ورٹ سینٹ چیرمن کے لیے تو کیا ہوا ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا اور اقتدار پارٹی کی جو مراہ خان کی ہے اس کی اقلیت کو اکثریت میں تو یہ ایک سارے چیزیں دیتی آج انہوں نے خود مان لیا آج انہوں نے خود مان لیا کہ سارا کردار آئی ایس آئی کا تھا تو پھر آپ کیا تھے آپ کیا تھے تو ہماری بات تو اسیلے ہم کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاشت میں مداخلت کا حق نہیں ہے یہ نیوٹریلٹی غیر جانب درانہ رویہ اور عمل کردار یہ آئین کا تقاضہ ہے آج عمران خان کہتے ہیں کہ یہ کیوں نیوٹرل ہے کیونکہ عمران خان اپنے آگ کو حق حق پر سمجھتے ہیں اب باقی سنا بی بھی اور باقی صحافی حضرات اور حفظ عمدلہ اور پوری اپوزیشن مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سارے باطل ہے یہ سارے منکر ہے یہ سارے ناجائز ہے یہ سارے غدار ہے یہ سارے ملک کے دشمن ہیں ملک اس کی وجہ سے نقصان کی طرف جا رہا ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے ملک خدا نہ خواستہ مجھے عمدلہ صاحب ساری مجھے آپ کو یہ رکنا پڑے گا میرے صاحب آسین بوکر صاحب لہذا فوج نظر شانی کرے فوج نظر شانی کرے عمدلہ صاحب آپ کی بات ایک منٹ آشن بوکر صاحب نے میں جوائن کیا اور اس میں نے کیا ملک خلد کردیا بہت شکریہ آپ کو آشن بوکر صاحب آپ نے جوائن کیا ذرا تھوڑی تھی اگر ہماری رہنمائی فرما دے سار کیونکہ آج آپ آج پھر کہہ رہے ہیں آپ کے آج سکیٹمنٹ ہے سار کہ نہیں شبازگیل صاحب پر تشدد کیا گیا اور عمران خان صاحب کہہ رہے کے کیا گیا اب اس پہ بھی دو رائے پائز آتی ہے کہ کانت کیا گیا کب کیا گیا اب مستویٰ نواز خوکر صاحب ہیں پارٹسانی پر تشدد کیا آپ کو ہی پتا ہے وہ زمدار شکتیت ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ میں نے امیجز دیکھنے اور دسٹربنگ امیجز دیکھنے اور دیسٹربنگ امیجز دیکھنے اور دیسٹربنگ امیجز دیکھنے اور دیسٹربنگ امیجز دیکھنے کہ جوازگیل سبجیکٹی تیو تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ہم نے کوئی clarity دے سکتے ہیں اس وقت سچ اور جوت میں کہ کیا مطبع باقی تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا مادم thank you very much first of all thank you very much and بہت اچھا آپ کی شو okay I must appreciate what you are doing in the field of media and the critical field thank you ایسی ہے مادم let me clarify it I have clarified it already also میں نے ہی clarity کے ساتھ یہ کہا کہ شہباز گیل صاحب کے اوپر تشدد ہوا بھرپور تشدد ہوا مگر یہ تشدد ہوا اسلام آبا اس کی custody میں اس کے بعد جب وہ آتے ہیں ہماری custody میں یعنی کہ انجاب کی ایک prison انجانہ جیر میں آپ مجھے بتائیں is it possible کہ میں prison کا minister ہوں اور ایک کیدی نہ صرف یہ کہ شہباز گیل I can promise you کہ کسی بھی کیدی کے ساتھ میں کو صبر نہیں کر سکتا کہ میری کسی prison کے اندر تشدد ہو مم سو میں نے یہ چیز بہت کلے لی کہی ایسیلی 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 خان صاحب meant to say کہ کہ وہ تورچرد اندر کرسلی پوڑیس تو وہ جیل کر وفض ان کے موہ سے نبا پوڑیس پوڑیس ہے کہ جب یہ ریمان پوڑیس کی کرسلی میں تشدد ہوا اور جو ابھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی خوف کی وجہ سے ہے کی ہم نے ہم نے دیکھا ایک آمنے سامنے جو سکیورٹی ادارے آپ نے دیکھا پنجاب پولیس اور یہ پانچ گھنٹے کا ہوا سر ایک عدالتی آپ کے ساتھ تھا سامنے تھا پنجاب پولیس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس طرح پائیو آورز کا ایک سٹیل میٹ سیچویشن کبھی اس ہسپیٹل کبھی اس ہسپیٹل پر کل کسی کانسی پر یہاں لے کے جائیں پھر پیمز کو ہم نہیں ٹرسٹ کرتے اور اب ان کی صحت خراب ہے اپیرنٹلی تو بہت ان کو ظاہر ہے آستما کا بھی پرابلم ہے تو اب can you give us some information on that کہ ان کے ساتھ واقعی کو human rights violation میں آتی ہے کوئی ایسی چیز جو ان کے ساتھ اس وقت اسلامباد پولیس نے اب کی ہے ان کی صحت کے نظر پیشن نظر جی سنا میں آپ سے بلکل یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جب میں نے آپ سے کیا کہ when he came to know کہ judicial demand کا cancel ہو گیا ہے he's going back to اسلامباد پولیس تو میں نے آپ کو بولا کہ there became a situation of panic and emergency hospital جیل کیا جو manual ہے یا جیل کی جو laws ہیں اس میں یہ کہ جب ایک قیدی ایک تم اس کا کوئی crisis ہوں تو جیل کا دکٹر اس کو وزج کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے اس کی position کو اور وہ پھر emergency declare کرتا ہے اس کے بعد ایک لیٹر ہوتا ہے جو کہ پولیس کو issue ہوتا ہے بائزاد جیل سے بھی پیدا تو آپ آپ کو دیکھنے کہ وہاں پہ رہیس جو فیسلٹیز تھیں وہ رابلپلڈی میں تھی یہ اسلامباد سے دو ہمچے کے فاصلتے ہیں پھر گھنٹا کمز کم لگتا ہے تو ابھیسلٹی انہوں نے کال کیا رابلپلڈی پولیس کو اور وہ آگئے جب وہ آئے تو اس کے بعد پھر ایک پہ وہ سیج کی کیا دن کیے انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اس نے کہیں ایمیٹر آف ایگو دی پریزنر دیت نوٹ وانٹ ٹوڈیز اسلامباد پولیس ابھیسلٹیز تھیں اسلامباد ہائی کھوٹ کا حکم ہے ہم تو نہیں روک سکتے ہمارے لیے تو سب سے اطرام یہ ہے کہ ہم ادلیہ کے جو ایک آمات پہ ہمک کریں تو کیونکہ نیریس ٹوڈل یہ تھا اس وقت غالباً سنا یہ کیا جا رہا تھا ازیون کے یہ پنجاب گورنمنٹ کوئی اسی ٹیکس کر رہی ہے کہ وہ بیمار دنی ہے پرابلی اور صرف اس کو وہ ہائیڈن سی کرتے ہوئے کہ یہ ان کے ہینڈوور نہ ہو جب ہم نے ان کے ہینڈوور کیا تو اب آپ کو بتائیے کہ وہ پر سیدھے پنج کا ہے پنج کو ہمارے کٹول میں نہیں ہے بورٹسڈب آپ کی کٹول میں ہے ٹھا پریزرünہ is still in the hospital he is not normal jے جو آپ من کی report we need to get 10 tests اس کے لہوا he is still not stable آپ کو بتائیے breathing problem جو میں نے کچھ ڈاکٹر سے بات کی یہ جو esthematik لوگ ہوتے ہیں ان کا ہی کسی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اے پینک تو ان کا جو esthoma problem ہے وہ 500% بڑھ جاتا ہے اور ہم ان سے یہی اجھ کر رہے تھے کہ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں چیک کریں ایسی نارمل کو آپ لے گئے ہم اسلام پاتھ آئی کوٹ کا یا کسی کے حکم کے ساتھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چار وکلا نے بھی آج ان سے ملاقات کر لی کورٹ آرڈ کے بعد اور یہ سب ٹھیک ہے اب اب آئی ٹھیک ہے ایسی نارمل کو آپ لے گئے لیکن آسر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب وہ پانک موڈ میں گئے دیڈی ٹیلیو اگزاکٹلی آپ نے اسے درور استفسار تو کیا ہوگا پوچھا تو ہوگا وائی وزی آم اگر یا اس طرح سے ان کو مارا بیٹا گیا یا ان پر تشدد کیا گیا اور کس نے تشدد کیا دیڈی سے اوپنلی کہ اسلام بھات پولیس نے کیا نہیں ایسا نہیں ہے میرا ان سے اس سلسل دیکھیں میں اس چین اف کمان میں نہیں آتا کہ میں اس کے ساتھ موسیقا 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 چھپا رہے ہیں تو ٹھیک ہے والکل غلط ہوگا لیکن کیا اس طرح سے اس طرح سے ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے لیکن چلیں اس وقت اوپن لی کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس کو کنڈیم نہیں کر رہی کیونکہ شبازگل صاحب نے شاید سبھی کو کچھ نہ کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ کوئی بھی ان کا دوست نہیں ہے لیکن غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے جی حمدللہ صاحب آپ نے گفتگو کی میں ایک منٹ I just want to go to حسن صاحب حسن صاحب یہ فرما دیتے گا کہ آپ نے ابھی سننا یہ ساری بات ساری گفتگو اب ان پر تشدد ہوا ہے اب اس بات کی clarity تو مل گئی اب اس سے بالہ تر کہ ان کے پاس کیا ہے یہ توتے میں جان ہے ایک نہیں دو نہیں تین کی جان ہے بدہ نہیں کس کس کی جان ہے اور مطلب کسی آدمی کو اس طرح سے توتا کہہ دینا چلے جعبید عطیف صاحب اچھی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں لیکن توتا شوتا اب I don't know کس کس کی جان ہے اس میں آپ کو لگتا ہے دیکھیں سننا ابھی آپ نے کہا کہ ایک چیز تو clear ہوگی ہے کہ تشدد ہوا ہے میرا خیال ہے کہ وہ ابھی clear نہیں ہوا اور اگر تشدد ہوا ہے اگر تشدد ہوا ہے تو میں مضمت کرتا ہوں اس کی اور میں بڑے بھرپور انداز میں مضمت کرتا ہوں تشدد ان پر کسی صورت نہیں ہونا چاہیے گزارش یہ ہے کہ وزیر صاحب نے منسٹر صاحب نے دو تین باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ خان صاحب کی slip of tongue ہے کہ وہ جیل کے کہہ گئے حالانکہ تشدد جو ہے وہ اسلامباد پولیس نے کیا ہے نہ منسٹر صاحب ملے ہیں گل صاحب کو نہ خان صاحب ملے ہیں گل صاحب کو اور تشدد کا جو ہے وہ ڈاکٹرز نے بتانا ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا منسٹر صاحب کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تو اپنی جیل کے حد تک ہیں کہ میری جیل پر تشدد نہیں ہوا اسلامباد پولیس نے کیا ہے اور اگر اسلامباد پولیس کا بھی ڈاکٹرز لکھ دیں کہ تشدد نہیں ہوا تو پھر منسٹر صاحب کا جو بیان ہے اور جو خان صاحب کا بیان ہے اس کی کیا حیثیت اور کیا حیثیت ہوگی اور جو ایک چیز سے میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ پینک ہو گئے اور وہ ایس طما کے پیشنٹ تھے بلکل ایک دلیر آدمی ہے جی وہ پینک ہونے والے ہی نہیں میں نے تو ان کی پریس کانفرنسز ہی سنی ہے ان سے میں ویسے فیس تو فیس تو نہیں مل پایا لیکن ان کی وہ جو دبنگ انداز تھا کہ میں فلان لیٹس نوٹ ازوم لیٹس نوٹ ازوم لیٹس نوٹ ازوم کیونکہ بیمار کتنا بیمار ہے اس کا اس کا بیماری ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اور انہوں نے کیسے ریائٹ کیا اور کتنے بہادر بنتے ہیں اور ایکشلی میں کتنے بہادر نہیں ہے یہ اس کو ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہر کسی کی سر اپنی اپنی بات ہے اور قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے سر اچھا حمداللہ صاحب بیری کوکلی آپ یہ بتا دی جگہ کا کنڈیم کرتے ہیں اگر تشدد ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کسی کی جان ہے توتے میں کیا یہ اتنے اتنے خاص دوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے ان کا تو زیادہ خیال لگنا چاہیے اگر ان میں ایک نئی دو نئی تین کی جان ہے تو یہ سلام ہے میں نے کنڈیم تو پہلے کیا کہ اگر تشدد ہوا ہے میں آن کے کہنے کے بغیر میں نہیں میں 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 حمداللہ صاحب سے مرتضا صاحب میں حمداللہ صاحب سے مجھ رہی ہوں مرتضا صاحب مجھے موقع نہیں دیا آپ نے اچھا چلیں یا آپ کو موقع دیتی مرتضا صاحب ایک منٹ مرتضا صاحب کو ناراض نہیں کر سکتی بہت شکریہ حمداللہ صاحب کرے میں ان کے ٹائم میں نہیں بولوں گا اچھا ٹھیک ایک منتر حاشم ڈوگر صاحب ایک منتر حاشم ڈوگر صاحب ایک منتر حاشم ڈوگر صاحب آگے جی لائن پہ واپس ایک منتر حاشم ڈوگر صاحب کوئی آپ جواب دینا چاہیے کسی بات پر جی میں بلکل حسن مرزا صاحب بھائی ہیں اور میں ایک چیز ان کو کلیریفہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ نہ عمران خان صاحب ملے ہیں اور نہ میں ملا ہوں میں بلکل ملا ہوں جسن یہ کل کا جو واقعہ ہوا اُس سے پیشے جن میں ہم سے ملا ہوں اور انہوں نے مجھے بلکل بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے اسلام آباد پولیس کی کسیڈی میں ان کے ساتھ تشہدد ہوا ہے میں بلکل میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں حسن صاحب کی اور میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ اس طرح کے جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہوا ہے میں آپ کو کمپلیٹ ہونسٹی میں آپ سے حرز کروں کہ اسلام آباد پولیس کی کسیڈی میں ان کے پر تشہدد ہوا ہے تینکیو بری مچ ٹھیک ہے مرطا صاحب ٹھیک ہے آپ کنڈیم کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری اب وقت ختم ہو گیا یہ اس میں کون بولے گا اور نہیں بولے گا مرطا صاحب آپ نراز ہو گئے آپ کو میں نے وقت نہیں دیا حمداللہ صاحب بہت شکریہ ہمیشہ ہی انکہی رہ جاتی ہیں کچھ باتیں اور ہمارے بہت ساری چیزیں کور کرنی تھی لیکن بہت شکریہ میرے بہمانوں کا وقت نکالا آپ نے دیکھا آپ کا بھی بہت شکریہ and we will see you next week